نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت دنیا کا معخول کیا تھا اس وقت دنیا کے اندر سب مذہب تبدیل ہو گئے تھے یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں تھا عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں تھا اگر موسیٰ علیہ السلام کو لاکر دکھایا جاتا کہ یہ کونس دین ہے تو وہ پہشان میں سے انکار کر دیتا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو لاکر بتا جاتا کہ یہ کونس دین ہے تو انکار کر دیتا ہے کہ یہ میرا والدین ہے اس کے علاوہ جتنے مذہب سب بدل گئے تھے آسمانی تعلیمات دنیا کے اندر سے خطہ اگر کچھ کچھ افراد رہ گئے تھے تو وہ بھی اپنی جان بچانے کی لے جا کے غاروں میں بیٹھ گئے تھے اور پوری انسانیت ایک خودکشی کی راستے پر چل دیتا ہے اس وقت کسی کی ہمت نہیں تھی ایسے خطرنات ماحول کا رخ موڑ دے کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ایک بات کو بدلنا نہیں تھا پوری نظام غلط ہو گیا تھا ایسے وقت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تھا ایک بات دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرت العرب میں کیوں آئے ایسے وقت میں نے بیان کر دی آپ کے سامنے ایک عرب قوم کے خصوصیت کے ان کے دماغ خالی تھے اور وہ فطرت پر تھی اور عرب کا علاقہ کئی برعظموں کے بیچ میں واقع ہے یہاں سے پیغام پوری دنیا کو آسانی سے جاتا ہے یہ واقعہ ختم ہو گئی آج ہم بات کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا شجرِ نصف ابراہیم علیہ السلام تک کیسے پہنچتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں عرب کی تین قسمیں ہیں یہ آپ کے سامنے عرب کی اقوام کتنے قسم پر ہے تین یہ عرب بائدہ یہ قومیات سمود یہ بھی عرب اور ان کے علاقہ آج یہ عرب کے اندر واپس ہے یہ دیکھیں یہ ہے جزیرت العرب حضرات یہ آپ کو نظر آئے یہ اس کے اس طرف بطیر عرب جاتے یہ دیکھیں یہ نظر آئے الرفع الخالی اور اس کے ساتھ نیچے لگا ہوا ہے کیا آج کا علاقہ یہ عرب ہے نا یہ مکہ ہے یہ مدینہ ہے دیکھ رہے یہ عرب کہاں یہ یہ مدینہ منورہ یہ مکہ مکرمہ ٹھیک یہ ہو گیا مکہ مکرمہ یہ ہو گیا مدینہ منورہ یہ مکہ مکرمہ سے ادھر کو آئیں گے یہ والا سائد یہ عرب الخالی کا علاقہ ہے عرب کا چوتھا علاقہ سہرہ عرب کی سر زمین کو آپ تقسیم کرو تو اس کے تین چار حصے بنا اس لئے کسہ سہرہ اس لئے الربع الخالی چوتھا ایک وارٹر چوتھا حصہ یہ خالی سہرہ ہے اس کا نا ہے الربع الخالی قرآن میں اس کو احقاق کہا گیا قسکر اخاہات از اندر قوم او دن احقاق احقاق یا رفع الخالی یہ دیکھ رہے ہیں حصہ مکہ مکرمہ سے جب ادھر آئیں گے یہ ہماری طرف یہ دیکھیں یہ مکہ مکرمہ سے ادھر کو آ رہے ہیں اور ادھر نکھ آئیں گے کون طرف دریاں پڑے گا یہ بخیر عرب ہے یہ بخیر عرب ہے یہ جو ہمارے سامنے سے گزرتا ہے یہ عرب کی جنوب میں واقع ہے میں کھڑا ہوں گے میرا مغرب کون طرف یہ میرا مغرب ہے یہ میرا مشرق ہے یہ میرا شمال ہے یہ میرا جنوب ہے مکہ مکرمہ سے جنوب کے سائٹ میں آت کا علاقہ پڑھتا ہے اور مکہ مکرمہ سے شمال کی جانئی میں یہ آیا مکہ مکرمہ شمال کی اندر دیکھو مدینہ مناورا آگے جاتے ہیں ادھر آتے ہیں ادھر آتے ہیں حضرات یہ تبوت کا علاقہ نظر آلہ ہے یہ تبوت کا علاقہ ہے اس تبوت کے پاس ادھر ادھر خجر کا علاقہ پڑھتا ہے یہاں قوم سبوت کی بسید ہے قوم سبوت ادھر پہ یہاں پہ سمجھ میں آپ کو تو اثر والے عرب کی کتنے قسمیں ہو گئی عرب کی ہو گئی تین قسمیں عرب کی حرب باہدہ آت سمجھ اندر پیغمبر آئے حضرت حضود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام دوسرا ہے آرد قحطانی قحطانی یہ مدین کے علاقے میں شوہب علیہ السلام یہ تبوت کے پاس یہ مصر کا علاقہ ہے ندر پہ ادھر آئیں گے یہ یہاں پہ علاقہ پڑھتا ہے مدین کا یہاں پہ یہاں مدین کا علاقہ پڑھتا ہے صحیح ہے حضرت محضہ علیہ السلام جب نصر نے قازمی کو مارا اور پھر گئے تھے تو وہ یہاں سے ہو کر کہ ادھر عرب علاقے مدین میں آئے تھے شوہب علیہ السلام یہاں پہ تھے شوہب علیہ السلام کی بیٹی تھے ان کا نکاح ہوا تھے وہ یہاں پہ عرب آباد سے ان کو عرب قحفانی کہتے ہیں عرب ہے اور یہ یمن کے علاقے کے اندر جی عرب قحفان کی عرب یمن کے اندر جی یہ پاس ختم ہو گئے ایک قسم ہو گئے عرب بائدہ اور دوسری قسم ہو گئی عرب احطانی اور چیز رہے عرب عزنانی یہ ہے جناب نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے خاندان سے تعلق رہا ہے عرب عزنانی سے یہ عرب عزنانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حضر آپ سمجھ میں عرب یہ عرب عزنانی کس کی اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بات ایک ہوگی ہے اب ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع ہوتی ہے لاو دوسرا نقش ابراہیم علیہ السلام کی بات ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ عراق کا علاقہ ہے بابل کا علاقہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں بات صحیح یہ نظر آرے آخر تک حضرات یہ دیکھیں یہ بابل کا علاقہ ہے یہاں یہ جگہ ہے اس کا نام ہے فوسائی یہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئی یہاں سے اور کے اندر آئے یہاں سے صرف ادھر آئے یہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ ادھر اس علاقے کے اندر سب فوسائی کے علاقے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور قوم نے پھر بھی نہیں مانا اب صحیح سلامت نکل ہے تو آپ حجرت کر کے یہاں سے چلتے چلتے عراق سے نکل کر شام کا علاقہ میں حران ایک علاقہ ہے شام کا علاقہ ہے یہاں پر آگے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارا تھی اور آپ کے ساتھ آپ کا بسیجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ یہاں سے چلے ہیں کہاں سے عراق کے علاقے سے نکل کر آئینے کہاں پر حران شام کے اندر واقع یہاں پر آئے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام حلب کے اندر آئے یہ بھی شام کا علاقہ ہے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام یہ آئے بیت المقدس الخلیل کا علاقہ آج ہی ہے اسرائیل کے قبضے میں یہاں ابراہیم علیہ السلام یہاں سے مصر آئے یہ مصر کا علاقہ ہے یہ دیکھو یہ نہر اس پیس کو پار کر کے ادھر آتا ہے مصر یہ مصر کا علاقہ ہے یہ پورا مصر ہے کہ افریقہ کے اندر آتا ہے دریا سے ادھر پہیر احمر سے ادھر حرق ادھر مصر ابراہیم علیہ السلام کہاں سے کہاں سے عراق سے آئے شام شام سے آئے فلسطین فلسطین سے آئے مصر مصر اور مصر میں ایک واقعہ بیش آئے حضرات مصر میں ایک واقعہ بیش آئے مصر کا بادشاہ جو یہاں کرتا ہے اس وقت یہ بھی اصل بابل کا تھا اس لئے ابراہیم علیہ السلام اس سے ملے اور اس نے حضرت سارا رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ ہو گئے شل ناکام رہا آخر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجر پیش کیے جس کو حضرت حاجرہ بھی کہتے ہیں کتابوں میں حضرت حاجرہ کرانا ہے اب دو باتیں ہیں یہ اس کی بیٹی تھی ایک بات یہ اس کی لنڈی نہیں تھی یہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی سیرت رحمت للعالمین کے مصنف قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ یہاں کے بادشاہ کی بیٹی تھی اس نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکامے دی ابراہیم علیہ السلام مصر سے واپس آگئے یہاں الخلیل کے علاقے حضرت حاجرہ یا حضرت حاجر ان سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں حضرت اسماعید علیہ السلام یہ حضرت حاجرہ سے پیدا ہے حضرت حاجرہ سے پیدا ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے ان کا یہاں بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کا نام حضرت اسماعید علیہ السلام یہاں بیت المقصد فلسطین کے علاقے سے ابراہیم علیہ السلام ہوتے 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 مکم کر رما جائے یہاں مکم کر رما جائے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا وادن غیر ذی ذرع اے تھی وادی جس میں نہ کچھ اکتا ہے بالکل سہرہ بیابار اپنی بیوی اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اور واپس جانے لگے بیویوں کے پیشے دوری کہ اب ہم کو کہاں شور کر جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا کہ اللہ کے حکم سے کہاں اللہ کے حکم سے تو بیوی نے کہاں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجر اور آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام رہ گئے اور یہاں پھر وہ زمزم کا چشمہ نکلا اور قافلے گزرتے گزرتے اب وہاں رہنے لگے آخر وہاں لوگوں نے مستقل آبادیاں ڈالی لیکن اس علاقے کے سب سے پہلے باتی اور اس علاقے کے سب سے پہلے لہائشی اول نمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت حاجر دوسرے لوگ بات میں آگر آباد میں یہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا ہے جس کا نام بنو جرہم ہے اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو پھر ان کا نکاح اس بنو جرہم سے ہوا ہے اسی مقام کر رہاں کے اندر مینا کا علاقہ ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام کو زبکرنے کا واقع کی پیش ہے وہاں نے جب ہم جائیں گے آگے حج کا واقع پیش انشاءاللہ اگر تو پھر آپ کے سامنے وہ جگل آنگا بہر حج ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے بیوی کو یہاں چھوڑا بیٹا بڑا ہوا بڑا ہوا ان کی شادی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے خانہ کعبہ کی تعمیر کی خانہ کعبہ کی تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں مل کر بارہ نمبر ایک کے اندر ہے سورے بقار کے اندر وَإِذْ يَرْفَرُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی عمارتیں بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس وقت پر انہوں نے کچھ دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ کچھ دعائیں کر رہے تھے چا دعائیں اے اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے جب ساری دنیا میں فساد پھیل جائے لوگوں کو امن چاہیے ہو تو وہ یہاں پر آ کر امن حاصل کر نمبر دو لوگوں کی دلوں میں یہاں کی محبت دال دے ہر آجلی وہاں جانے کی کوشش کرے پیسہ لگا کر وہاں پہنچے لوگوں کا دل وہاں لگ جائے دور دراز دنیا سے لوگ آتے جائیں اور یہاں پر جمع ہو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا اے میرے رب یہاں پر میری ایک اولاد پیدا کر دے ابراہیم علیہ السلام دعا کر دے ربنا وضعت فيهم اے اللہ واجعل کیا ہے اذی ارفع ابراہیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل منا انہا کانتا سمیع لعلی ربنا واجعلنا مسلمین لکھ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکھ اے اللہ ہاری اولادنے اے امت مسلمتا اذا فرما ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور اے اللہ امت مسلمہ کے اندر وابعج فیہم رسولت ایک پیغمبر بھیج جو جا کر کے ان کو تیری کتاب پرائے تیری کتاب سکھائے پھر اس کتاب پر عمل کا طریقہ بتائے اور اس امت کی تربیت کرے ابراہیم علیہ السلام یہ خالد سہرہ میں لگے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں رب بجعل حاضر بلد آمنا اے اللہ اس بلد کو امن والا بنا ورزق اہلہ من السمراء نمبر چار دعا اے اللہ یہاں تو کچھ اکتا نہیں ہے تو یہاں جو لوگ رہیں گے تو وہ کھائیں گے کہاں سے کہاں یہاں کے لوگوں کو ہر قسم کے نیوے کھلا دنیا کے ہر قسم کا نیوے یہاں پہنچ جائے ابراہیم علیہ السلام دعا کر ورزق اہلہ من السمراء اور آگے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب بجعل حاضر بلد آمنا و جنبنی و بنیعن نعبد الاسنا اے اللہ مجھے اور میری اولا کو ہتوں کی عبادت سے بچا ہتوں کی عبادت سے بچا یہاں ابراہیم علیہ السلام لگے ہوئے ہیں ہاں کعبت کی تعمیر کر رہے ہیں وہ ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسماعیم علیہ السلام یہاں پھیر گئے اسماعیم علیہ السلام کی نسل یہاں پھیر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئے اسماعیل علیہ السلام یہاں سے واپس چلے یہ جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے پھر فلسطین کے علاقہ بار یہ الخدیل کا علاقہ ہے یہاں واپس آگے ابراہیم علیہ السلام ادھر رہنے لگے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ایک مسجد ہے دراغو بسری یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر الخلیل میں مسجد ہے جس کا نام مسجد الخلیل ہے مسجد الخلیل یہ فلسطین کے علاقے میں ہے اور اسرائیل والوں نے قبضہ کیا اور کچھ سال پہلے یہاں لوگ نماز پر رہے تھے اور اسرائیل کے فوجی اندر جاتے تھے انہوں نے اندازن فائرین کی اور نمازیوں کو شہید کیا تھا یہ الخلیل کی مسجد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد یہاں ابراہیم علیہ السلام کے انتقال ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی یہاں ہے آپ کی بیوی حضرت سارت کی قبر بھی یہاں ہے حضرت اسحاق کی قبر بھی یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام بہت سے انبیاء کے قبریں اس کے پاس قریب میں ایک جگہ ہیں بہرحال بات کیا ثابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکم و کررمہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو اس علاقے کیلئے پیغمبر بنا اب دیکھو اب سبقیری بات میں کرتا ہوں اس پر لیکن ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ نصب نبی کریم علیہ السلام دیکھو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن سے پیدا ہے عبداللہ کو پیدا ہے عبداللہ کن سے پیدا عبدالمطلیف سے پیدا ہے عبدالمطلیف کس سے پیدا ہے حاشم سے پیدا ہے حاشم کس سے پیدا ہے عبدیمانات سے پیدا ہے عبدیمانات کس سے پیدا ہے حسیح سے پیدا ہے حسیح کس سے پیدا ہے ڈائریک آجنام سے نہیں ادھرمیان ملے گئے مختصر کر کے بھی آپ کو تفریری بتاتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کا نصب دلکل جہان تک محفوظ ہے یقین کے ساتھ آپ کے آخری زیادہ عزمان ہے عزمان تک یقیناً معلوم اس لئے نبی کریم علیہ السلام عرب کے کون سے شاک سے تعلق رکھتے ہیں عرب عزمانی عربی یہ عزمان سے حیات کے اندر جتنے عرب ہیں یہ اسی عزمان سے پیدا اور عزمان کس کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کن سے آگے والا نفس اللہ یہ عفضے کے تفصیلی عزمان یعنی دلال آخر والے حضرات کو اے اوپر گلے کار عزمان عزمان کا بیٹا ماد عزمان ماد کا بیٹا نظار نظار کا بیٹا مذر مذر کا بیٹا علیاد علیاد کا بیٹا مدرکہ مدرکہ کا بیٹا خزیمہ خزیمہ کا بیٹا کنانا کنانا کا بیٹا فہر نظر 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 کا بیٹا مالک مالک کا بیٹا فہر یہ نظر آ رہا ہے فہر یہ فہر کو قریش کہتے ہیں قریش قبیلہ یہ فہر کی اولاد ہے نبی کریم علیہ السلام کونسے قبیلے سے ہیں قریش قبیلے سے اور قریش کون ہے یہ نسل چلتے چلتے فہر کے پاس پہنچتے ہیں یہ دوسرا بھی چلتا ہے فہر یہاں آگیا اب فہر سے آگے چلتا ہے فہر کی یہ کوئی ہے غالب یہ اول بھی بیٹا ہے یہ غالب ہے غالب سے لوائی ہے لوائی سے آگے قاب قاب سے ہے مرہ مرہ سے ہے قلاب قلاب سے ہے قسائی قسائی سے ہے عبدیمنا عبدیمنا سے ہے حاشم حاشم سے ہے عبد المطلق عبد المطلق کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں یہ سب ہے یہ عبد المطلق کے چھوٹا کرو عبد المطلق یہ سب بیٹے ہیں مشہور یہ وڑے عارض عبداللہ 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 عیضہ حمزہ عباد عبداللہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کے والد یہ عبداللہ اور یہ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ ہمزہ تو نبی کریم سلی اللہ علیہ و سلم کا نصر چلتا ہے عبداللہ عبداللہ کے بعد عبد المطلق عبد المطلق کے بعد حاشم حاشم کے بعد عبدی منہ عبدی منہ کے بعد حسیی حسیی کے بعد کلاف کلاف کے بعد مرہ مرہ کے بعد قاب کعب کے بعد دوائی دوائی کے بعد غالب غالب کے بعد پہر 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 کے بعد مالک مالک کے بعد نظر اس کے بعد گناہ خزیمہ مدرکہ علیاء مورد نظار معاق عدنا یہاں تک یقین اس سے آگے کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے دیکھیا یعنی یہ تو یقینی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں یہ تو تواصل سے بات ثابت ہے لیکن اب یہ ناموں کے اندر بولنے والاں سے کچھ گردگرد ہو گئی آپ علیہ السلام اتنے یہاں تک یقینی نصف ثابت تو اب آج کے ہمارے اس مجلس کے اندر کیا بات بیان ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے عراق کے علاقے میں عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے اور کہاں کوسی کے علاقے میں وہاں سے اور کے اندر اور سے پھر کوسی میں یہاں آگ میں ڈالے گئے یہاں سے چل کر شام کے علاقے میں آئے یہاں سے یہ شام کا علاقہ یہاں سے نکل کر پھر پلسطین کے علاقے میں آئے پلسطین سے مصر کے علاقے میں آئے مصر سے واپس پلسطین کے علاقے میں اور یہاں سے ہوتے ہوتے مکہ مکرمہ میں آئے یہاں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا یہاں سے واپس آگے آپ کی یہاں انتقال ہوا آپ کی مسجد آپ کا قبر تب یہاں پر ہے یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل پھیلی ہے اسماعیل علیہ السلام کی بہت ساری اولاد ہے اور اس کے اندر ایک سے جناب نبی کریم علیہ السلام کا نسل چلتے چلتے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آپ کا نسل پہنچتا ہے اس لئے اسماعیل علیہ السلام اب بنی اسماعی کہا جاتا ہے بنی اسماعی اور نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں میں دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کاغت کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت انہوں نے دعائیں کی تھی کیا دعائیں کی تھی اے اللہ ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ قیدا فرما اس امت مسلمہ میں اپنا ایک پیغمبر بھید تو وہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اس لئے نبی کریم علیہ السلام فرما تھے میں دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی وہ مجھے بھی ہو جا ہے تو ابراہیم علیہ السلام تک نبی کریم علیہ السلام کہ یہ میں سب کنچھا ہے اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد عدنا بہت سے واسطے درمیان میں عدنا اور اسماعیل کے درمیان کتنے واسطے ہیں مختلف اقوالوں تیس اور چالیس کے بیچ میں ہے یہاں درمیان میں تیس اور چالیس کے قریب لوگ ہیں عرمان عرمان سے قسیل قسیل سے عبدمنہ عرمان سے حاشم حاشم سے عبد المطلق عبداللہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے ہیں پانچ سو اکتر کا سال ہے اس سال میں ایک واقعہ پیر آیا اس واقعے کو واقعہ فیل کا کہتے ہیں اور اس سال کو عامل فیل کہتے ہیں کچھ حاجموں والے آیتیں خانہ کا عرب کو گرانے کے لئے اب رہا آدمی تھا جو یمن سے چلا تھا خانہ کا عرب کو گرانے کے لئے اور ایک دیگر میں ان دونے آ کر پتھر بلتا اور اس کا پورا لشکر تواہ ہو گیا تھا وہ عرب کے اندر وہ علاقہ وہ قصہ بار مشہور تھا لوگ جب کہتے تھے کونسا سال تو کہتے تھے فیل والے سال فیل والے سال تھے دو سال پہلے فیل والے سال تھے دو سال بار یہ ان کے پاس حساب کا ایک پیمانہ بن گیا آپ کا وہ کون تھا کونسے سال آپ پیدا لوگ کہتے ہیں کوئٹہ میں جس سال زلزلہ آیا تھا اسی سال یہ واقعہ ہوا کچھ واقعہ جو وہ میں مشہور ہو جاتا ہے پھر اس واقعے سے آگے پیچھے وہ اپنا حساب لگاتے ہیں وہ عرب کے اندر عامل فیل کا جو واقعہ ہے جس میں فیل کا پورا لشکر تواہ ہو گیا تھا اسی سال نبی کریم علیہ السلام پیدا ہو سی تو اگلی مجلس میں انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی بلادت اور وہ فیل کا قصہ بران کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت اور آپ علیہ السلام کی صحیح اتباع انشاء فرماتے ہیں خواہر دعوانا الحمدللہ